اسلام علیکم تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں جی شروع تو ٹائم ہو چکا ہے پانچ پچ کے چھ بیس پرنڈ اور ابھی میں آ چکا ہوں جی شیئر سائد روڈ پہ تو ادھر سے تین سے چار منٹ لگیں گے برشاہ ون میں جاتے ہوئے تو برشاہ ون سے کریں گے ناشتہ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آج کریں گے کام شروع تو چلیں چلتے ہیں آج کریم پہ لگیا جی فس بوکنگ تو بھی لاکھے ٹرمینل تھری پہ ڈروپ کیا ایٹی دن ہم آئے ہیں اور چھ بچ کے بیالی سو چکے ہیں تو یہ ٹرمینل تھری تھوڑا سا بیزی ہے اتنا زیادہ تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ہے ہی بیزی راش ہے ہی ہے لیکن ابھی ادھر سے چلتے ہیں جی دوبارہ واپس جی ایل ڈی مرینہ کی طرف ہی تو سبا سات بجے تک پہنچ جاؤں گا سبا سات بجے جو ہے نا وہ سکول کا میسیج لگنے کا چانس ہوتا ہے تو چلیں چلتے ہیں تو سین ابھی یہ ہے کہ ابھی میں آ چکا ہوں جی بلیو وارٹر میں تو بلیو وارٹر میں بھی ٹائم ہو چکا تھی آٹھ بچ کے بتیس منٹ تو بلیو وارٹر کیوں آیا ہوں بلیو وارٹر اس لیے آیا ہوں کہ ابھی میرے پاس تھی ایک ریزرویشن نو بجے کی تو نو بجے اس کو ادھر سے پک کرنا ہے بلڈنگ آئی تین ہے تو ابھی آ کے ادھر کھڑا ہو گیا ہوں بلیو وارٹر میں ابھی ٹائم ہے اٹھائیس منٹ تو کرتے ہیں ویٹ صبح کا ائرپورڈ ڈراب کر کے آیا ہوں سات بجے لیکن کوئی بکنگ نہیں آئی اگر ریزرویشن ہو تو ویسے بھی بکنگ آنا جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے ریزرویشن کا ایک نقصان یہ بھی ہے تو باقی اس کو اب نو بجے پک اپ کرتے ہیں اور میرے حیال سے اس نے ہیلتھ کیر سیڈی جائے گی تو چلیں اوبر پر جو ریزرویشن تھی اس کو ادھر ہیلتھ کیر سیڈی میں لاکر ڈراب کیا ہے تو ایٹی ون دیرم آیا پلس ایٹھ دیرم کا سالک ہے تو ایٹی نائن دیرم اس کے مجھے آ گئے ہیں تو ٹائم اگزیکٹ نو بجے کی ریزرویشن تھی اور ابھی ہیلتھ کیر سیڈی میں ڈراب کیا ہے نو بج کے انکیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہوں جی ابھی ہیلتھ کیر سیڈی میں تو ہیلتھ کیر سیڈی کا ایک چکر لگاتے ہیں لیکن ابھی اس ٹائم لوگ ہیلتھ کیر سیڈی میں آتے ہیں کچھ جابز کے لیے آتے ہیں کچھ چیک اپ کروانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی کروانا ٹیسٹ کے لیے بھی آتے ہیں تو ابھی فی الحال چلتی ہیں واپس واپس ہی اگر چلتے چلتے اگر بکنگ آگئی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر رکنے کا بھی سین بنتا نہیں ہے ابھی جا کے رکیں گے جی ایلٹی مرینا کی طرف ہی تو چلیں تو سین ابھی یہ ہے کہ ابھی جانے لگا تھا ہیتر سے سیدھا جی ایلٹی مرینا کی طرف لیکن جی ایلٹی مرینا کی طرف نہیں جاؤں گا ابھی وہ بائی کا جو ہے وہ پاسپورڈ اکسپائر ہوا ہے تو مارچ میں جانا ہے پاکستان تو ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اٹھ کیا ہوں ابھی میں نے پاکستانی امبیسی میں جانا ہے سوارت ہانے میں پاسپورڈ رنیول کے لیے تو مجھے تم ادھر ڈراب کر دو ابھی فی الحال جائیں گے گھر اور گھر سے اسے پاکستانی امبیسی میں ڈراب آف کروں گا تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کام شروع کروں گا ابھی آئی ڈی کر دی ہے پاند تو چلیں چلتے ہیں ابھی فی الحال گار تو چلیں ابھی گیا ہے جی وہ اندر ڈیسکو کے فوٹو کپی کروانے پاسپورڈ اور آئی ڈی کی کیونکہ ادھر جا کے اندر سے پھر اگر انہوں نے مانگ لی تو مشکل ہوگی تو ابھی ادھر سے کروا کی آتا ہے تو اس کو چھوڑتا ہوں ادھر پاکستان امبیسی میں تو پھر کرتے ہیں آئی ڈی آن ابھی تو فی الحال کر دیو یہ آف لائن پھر آن لائن کریں گے ادھر ڈراب کرنے کے بعد چلیں دیکھتے ہیں پھر لگتے آگیا تو بھائی کو ڈراب کر کے چلا گیا تھا واپس جی ایل ڈی کی طرف تو جی ایل ڈی سے ابھی دوبارہ بوکنگ آئی ہے تو اس کو لے گیا ہے ادھر ون سینٹرل ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اگزیویشن چل رہی ہے تو ادھر لاکے ڈراب کیا تو سکسٹی سیون دیرم آیا پلس ایٹ دیرم کا سالک ہے تو اس طرح ٹوٹل ہو گئے سیمنٹی فائیو دیرم دس بچ کے جو ہے نا وہ بیالیسمنٹ پہ بوکنگ آئی تھی اور ابھی ٹائم ہو گیا جی گیارہ بچ کے نو منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی در ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے بھی نکل آئے ہوں تو ابھی ساتھ ہی بھائی کی کال آگی ہے اس کا جمع ہو گیا جی پاسپورٹ بھی رینیول کے لیے تو ابھی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا اس کو پک اپ کرنے کے لیے جانے لگا ہوں تو چلیں چلتے ہیں ہمیں آئیٹلیں کر دی ہیں پھر ابھی آف لائن کر دی ہے تو ابھی فیلحال چلتے ہیں ابھی کھایا جی ادھر سے کھانا تو ابھی جو ہے ڈیوٹی میں نے کر لیا ادھر ہی چھوٹی ابھی کام پہ ہے جو ہے نا ڈیوٹی ہو گیا چینج ابھی ٹائم کیا ہوئے بارہ بجے ابھی دیکھ لیتے ہیں ٹوٹل آج کتنے کا کام کی ہے اور آج بارہ بجے ہی کرتے ہیں چھوٹی ڈرائیور چینج کر دی آج بارہ بجے ہی اب یہ بلا بندہ چلائے گا آج ڈیوٹی کرے گا ٹارہ گھنٹے ڈیوٹی کرے گا ڈیوٹی کرے گا